جی اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ محمد اللہ سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو جیسے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو کارلی ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور جان رکھئے گا دوسرا آج میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی لے کے آیا ہوں اس اپرچونٹی کیا ہے کہ آپ جو سٹوڈنٹس جن کا پہلے کسی اور کنٹری سے ریجیکشن ہو چکی ہے یا وہ بجٹ کی وجہ سے کسی اچھے شہنجن کے انٹری میں اپلائے نہیں کر پا رہے تو ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے پاس ہی اپنا کولیج ہے ہمارا میسوئیس کولیج اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے پاکستان میں صرف اس میں ہم ایڈمیشن کروا سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیلز ہیں لائک بزنس ایڈمیریٹیشن کے ہیں ہوتل مینجمنٹ کے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ہوتل اور ریزورٹس مینجمنٹ آگ جاتا ہے فونڈیشن ایئر جن کے سٹوئنٹس بلکل ہی لوگ کٹیگری ہیں ان کو فونڈیشن ایئر میں بھی ہو سکتا ہے اور آئیڈس کی زیادہ ریکوارمنٹ نہیں ہے آپ کا اگر فور بینڈ بھی لے لیتے ہیں آئیڈس میں تو فونڈیشن میں ہو جائے کب فائی بینڈ لیتے ہیں تو ڈریک ڈگری میں ہم کروا دیں گے ایک سب سے اچھی جو بینیفیٹس ہیں اس میں اپلائے کروانے کے وہ میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ یہ سائپریس جو ہے کچھ کنٹری اس سال دوزہ چوبیس میں شہنجن میں ایڈ ہونے جا رہے ہیں ان میں سے ایک سائپریس ہے تو آپ کے لیے بینیفیٹ اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ شہنجن میں ڈریکٹ ایڈمیشن کسی کنٹری میں ابھی نہیں کروا پا رہے پاکستان سے آپ اس میں ایڈمیشن کروائیں اسی سال میں شہنجن میں آ جائے گا تو آپ شہنجن کے کسی بھی کنٹری میں ڈگری کمپلیٹ کر کے نیکس موڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرا بینیفیٹ اس میں کیا ہے سیکنڈ بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ جو سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کریں گے ان کو ان کا سارا ویزا پروسس ہمارا کالیج کروا کے دے گا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کی ہنڈر پرشنٹ ویزا ریشی ہوگی کالیج سارا پروسس اس کا کروا کے دے گا اور اس کے بعد تھرڈ تھینگ اس کے بعد یہ ہے کہ تیسرا بینیفیٹ ہمیں یہ ملے گا کہ ہم اس کالیج میں اگر ایڈمیشن کرواتے ہیں ہوتل بینیجمنٹ میں اپلائے کرواتے ہیں تو کالیج کی ہماری کنفرم جوب ہے آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے یہاں سے جائے آپ کو کنفرم جوب لگوا کے دیں گے پولیج آپ کو انٹرنشپ کے ساتھ ساتھ سٹیڈی کرواتا ہے ساتھ جوب دیتا ہے انٹرنشپ جس میں آپ کو ہزار یورو سے لے کے دو ہزار یورو تاکی آپ کو جوب وہاں پر لگ جاتی ہے اور اس میں بینیفیٹ آئے کہ آپ پاکستانی تین چار لکھ منیم بھی تین چار لکھ پر ادھر رہے کے کمار رہے ہوتے ہیں ایزی لیے آپ فیسیز بغیرہ ساری چیزیں اپنی کر رہے ہوتے ہیں اس میں اور انشاءاللہ کوشش کریں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جتنی جلدی اپلائے کر سکے اتنی جلدی اپلائے کریں تاکہ ہم اس کو اپنا بینیفیٹ لے سکے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور کرنٹی کے لیے اور آپ کو جو نیکس بینیفیٹ مل سکتے ہیں اس کے لیے